اور ڈیفنس میں تبلیغی جماعت چلی گئی تبلیغی جماعت چلی گئی تو وہاں پر جا کر کے دروازے کٹ کٹ آئے باہر نکلا کرنل اس کی آنکھیں سرخ ہو چکیے کرنل صاحب نکلا اور بلوچ نے اس کو فورم پہچان لیا چور تھا ڈاکو بلوچ تھا جو کی تبلیغی جماعت میں مسئلہ انہوں نے کٹ کٹ آیا کرنل باہر نکلا کونوں کہنے لگے تبلیغی جماعت بھائی مسجد جماعت ہماری آئیے قریبی مسجد میں بھائی اللہ راضی ہو جائیں آپ پانچ منٹ تشریف لائیں ہم غریبوں کی بات سن لیں کرنلیں یہاں پر امیر صاحب کو سینے میں ہاتھ دیا ہاتھ دے کر کے دھکا دیا کہنے لگے جاؤ جہنم میں جاؤ فرانس میں تبلیغ کرو برطانی میں تبلیغ کرو وہاں ہندوستان میں جا کر کے یہاں تم لوگ مجھے تبلیغ کرتے ہیں تمہارے باپ سے زیادہ میں جانتا ہوں تم سے زیادہ میں خدا کے حکام کو جانتا ہوں کرنل صاحب نے یہاں پر سینے میں ہاتھ دے کر کے دھکا دیا امیر صاحب کو کہنے لگے جاؤ جہنم میں ادھر جا کر کے فرانس میں تبلیغ مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہیں ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں آپ میری بات سمجھے ہی 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 بھلو چھٹا آگے کہا امیر صاحب ہم کو چھوڑو امیر صاحب تم ہم کو چھوڑو کہا اے کرنل اللہ اکبر کہا مارچ کے فلان تاریخ کو یاد ہے آپ کو مارچ کے فلان تاریخ کو کراچی سے تو دو تین گاڑیوں میں اپنے فوجیوں سمجھ تمہاری فیملی بھی تمہارے ساتھی ہے گاڑی میں فوجی بھی ایک دو گاڑیاں آپ کے ساتھ تھی آپ کوئٹے جا رہے تھے خوزدار سے جب آپ گزرے فلان پہاڑ پر جب آپ گزرے آپ کو یاد ہے کہ دائیں بائیں طرف پہاڑوں پر مورچوں پر لوگ بیٹے ہوئے تھے اور وہاں کچھ کوئی نکاح پوشت اڑے اڑے کوئی نکاح پوشتا اڑے تم کو یاد ہے ایسا کوئی نکاح پوشتا اڑے تم کو یاد ہے کوئی ایسا نکاح پوشتا اور جب وہ اس نے تم لوگوں کو آواز دی تمہارے فوجیوں کو کہا درمے راستے پر انہوں نے یہ ایک پتھر رکھ کر کے روڈ بلا کیا تھا خبردار نئے گزرنا فوجیوں کو کہا فوراں ہتھیار ڈالو ورنہ ہمارے بندے بیٹھے ہوئے وہاں پر گولیوں سے تمہیں چھلنی کرنے گے تمہیں یاد ہے کہ نہیں ہے تمہارے ساتھ چار پانچ پوشی تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور آ کر اڑے ہم نے تم سے کہا تم موبائل نکالے گا تم یہ ہے کہ پیسہ نکالے گا تم نے تھوڑا ساڑے گڑبر کیا تمہارے موپے ایک آدمی نے تپڑ مارا نہیں مارا کہنے لگے کرنل حیران ہے کہ یہ ظالم کا بچہ ایک ایک چیز بتا رہا ایک ایک چیز بتا رہا کہنے لگے آڑے تمہارے موپے کوئی تپڑ مارا نہیں مارا کہتے مارا کہتے آڑے وہ ہم تھا آڑے وہ ہم تھا آپ سمجھ رہے وہ کہتے کہ کیا ہے بھئی آڑے وہ ہم تھا اس وقت تو بدماش تھا تجھ سے بڑا بدماش میں تھا تیری جرت میں نے دیکھی تو قسم اٹھا تیرے آنسو آ رہے تھے نہیں آ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نے کرنل کے دل کو فوراں بدل دیا میرا خالق انہ قلوب بنی آدم بین اسبائی الرحمان یقلب و اکیفہ شاہ ابن آدم کے دل سارے میرے خالق کے دست قدرت میں ہے اللہ جیسے چاہتا پھیر دیتا ہے کرنل کے آنسو آگے امیر صاحب کے پاؤں پر پڑھنے لگے کہہ لگے امیر صاحب خدا الیاس کے قبر پر نور نور اور رحمتوں کی بارش کر دے الیاس کیسا ہے اس قسم کے بغیرت اور ایسے جانور بلوچوں کو بھی تم نے مسلمان بنا دیا